اسلام علیکم آدھاب ناظرین گرامی میں اس وقت اشتوار جو جمع اشمیر کا ایک ظلہ ہے انتہائی خوبصورت اور کرفضہ مقام حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے خزند حضرت شاہ اصرار الدین رحمت اللہ علیہ شاہ انوار الدین اور شاہ اخیار الدین رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے چاروں طرف سے پہنوں سے گھرا ہوا یہ خوبصورت مقام اپنی کشش خوبصورتی کے اعتبار سے ایک منفرد مقام ہے اور یہ مقام جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ اس کشتوار اس شہر کا ایک بیچ کا خالی علاقہ ہے جو اس علاقے کی زینت کو مزید خوبصورت بناتا ہے اس جگہ کو چوگان یا پلیٹ گراؤنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پرفیزہ مقام شہر کشتوار کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے مکمل پسے منظر جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے چینل ملک ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تو ناظرین گرامی چوگان جمعہ کشمیر کے زلہ کشتوار کے خاص مقام شہر کشتوار کے قلب ماواقع ہے ایک خوبصورت میدان ہے جو پلیٹ نما ہے شہر کے درمیان یہ جازب نظر میدان اس شہر کی خوبصورتی کو ممتاز رکھتا ہے تقریبا جمعہ کشمیر کے بڑے گراؤنڈز میں یا میدانوں میں اس کا شمار سر فہرست ہے قدیم زمانے میں اس جگہ ایک بڑی جھیل ہوا کرتی تھی جو بہت خوبصورت تھی جس کا نام گوردنسار جھیل تھا وقت کے ساسات اور آبادی کے بڑھ جانے سے اس جھیل کا پانی خوشک ہو گیا اور یہ جھیل ایک میدان کی شکل اختیار کر گئی اب یہ ایک جدید طرز کا گراؤنڈ بن چکا ہے خوبی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اسی حالت پر رہنے دیا اس شہر کے لیے یہ ایک عظیم وراست بن گیا حکومت نے بھی عوام کی مرضی کے مطابق اسے سمارہ اور جدید انداز سے استوار کیا اس کی چاردواری ہوئی لائٹیں لگا دی گئیں جس کی وجہ سے سیاہوں اور ظاہرین کے لیے تفریخ کا مقام بن گیا بیزوی شکل چراغہ نما چوگان پیمہ اشک کے اعتبار سے ایک سو پہنسٹھ ایکڑ یعنی پائن سو بیس کنال کا ایک رکبہ ہے جس کے چاروں طرف سے خوبصورت چنار کے درخت اور دوسرے قسم کے درخت اگے ہوئے ہیں چوگان کے داہنی کونے پر حضرت شاہ اسرار الدین رحمت اللہ علیہ کا مقبرا ہے اور شمالی کونے پر گوری شنکر کا مندر ہے اور ایک چھوٹا سا ائرپورٹس ہے جہاں ہلیکپٹر وغیرہ اترتے ہیں اور چناروں کا گروپ اس کے مشرقی کونے پر ہے اس کے مغربی اطراف زافران کے خیت ہیں بس اسٹینڈ سے محض یہ واقع ہے اس کے نزدیک ڈاک بنگلہ زیارت اسرار رحمت اللہ علیہ سرکوٹ اس کے دہنے جانب ہے یہ اس کے باہر کے دروازے ہیں جو چار دیواری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں خوبصورت چھوٹے چھوٹے پتھروں سے تعمیر کیا گیا یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے لگا ہوا یہ چنار جو کئی سو سال پرانا ہے اور اس کے اطراف میں دوسری درخت بھی دکھائی دیتے ہیں یہ میدان مختلف معنی میں اس علاقے کے لئے فائدہ مند ہے مثلا مذہبی رسومات جیسے عید الفطر عید العزہ کی نماز وغیرہ کے لئے یہاں پر جمع ہوتے ہیں یہ طریقے سے ہولی دیوالی دسہرہ وغیرہ منانے کے لئے اس کے علاوہ جنازگاہ کے طور پر ابھی اسے استعمال کیا جاتا ہے ایک کونے پر شمشان گھاٹ بھی ہے اس طرح مختلف کلچرل پروگرام یہاں منعقد ہوتے ہیں ظاہرین جو حضرت فرید الدین بغدادی اور حضرت شاہ سراردین رحمت اللہ علیہ کے مظہر پہ آتے ہیں ان کے لئے یہاں پر تفریق کا ایک خوبصورت موقع ہوتا ہے جس سے وہ لطفاندوز ہوتے ہیں مختلف کھیلوں کے پروگرام رہیرسلز کے علاوہ صبح شام لوگوں کی تفریق کے لئے یہ جگہ ضروریات کو پورا کرتی ہے شہر سے ہٹ کر ہونے کی وجہ سے یہ جگہ پرسکون اور فرحت بخش ہے اسی طرح سے پالتو جانور مثلاں گائے بھیڑ بکری وغیرہ کی چراغہ کی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے سردیوں میں برف بڑے پیمانہ پہ جب ہوتی ہے تو یہ جگہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی تفریق اور لطف کے لئے شہر اور اعتراف سے لوگ رخ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس میں حکومت وقت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے صفائی کا خیال رکھا جانا چوہ چار دیواریاں اور اس کے علاوہ جو یہاں پر سپیڑ پودے ہیں ان کو اچھے طریقے سے نگرانی کرنا اور نئے پودوں کو اسر نور نو اغانا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اسی طریقے سے پانی کی سفلائی اور جو اس میں گھاس ہے اسے بھی بہتر طریقے سے اس کی افضائش کا انتظام کرنا بہت زیادہ اس میں کوڑا کرکت گرنے کے وجہ سے اس کی خوبصورتی اور سہت بخش ماحول کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لئے انتظامات کرنا بہت ضروری ہے یہ جگہ ہر خاص و عام کے لئے ہمیشہ کھلی رہتی ہے ہر طبقے کے لوگ ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس قومی وراثت سے لطف اندوز ہوتے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بکس میں ہمیں ضرور لکھیں اس کے علاوہ آپ کی طرف سے جو کچھ رائے مشورہ ہو اسے ضرور بتائیں ہمارے اس چینل ملک ٹائمز کو سبسکرائب کریں اسی طرح سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی